ایک شہید کی ماں ہوں اپنے بیٹے کی شیٹس کو محبت سے دیکھتے تو کبھی تصاویروں کو دیکھ کر اپنے بیٹے کی یاد کو دل و دماغ میں تازہ کرتے یہ ہیں میجر جہنزیب ادنان شہید کے والد اور والدہ جو کہ آج بھی اپنے بیٹے کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں میجر جہنزیب ادنان شہید 18 فروری 2014 میں پشاور کے علاقے متنی میں دہشتگردوں سے لڑائی کرتے ہوئے شہید ہوئے میجر جہنزیب ادنان نے بہادری سے لڑتے ہوئے اتنے عزیز کے لیے جان کا نظرانہ دیا اس ملک کی سلامتی کے لیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اس ملک کی سلامتی کے لیے شہید ہو جانا ہے یا آپ غازی بن کے آئیں گے اس کے لیے وہ دیرز نو تھارڈ آپشن تو جہنزیب بھی اسی موٹیویشن کے ساتھ گیا تھا شہید کی والدہ کا کہنا ہے کہ میجر جہنزیب ادنان شہید اٹھارہ جنوری کو پیدا ہوئے اٹھارہ نومبر کو شادی ہوئی اٹھارہ مئی کو آرمی میں بطور کمیشن بھرتی ہوئے اور اٹھارہ فروری کو جام شہادت نوش فرمائی جہنزیب ماشاءاللہ میرا بہت بہادر بیٹا تھا اکونجہ شہر کے نام سے مشہور تھا اس کو یونٹ نے اکونجہ کا شہر کہا تھا کہ وہ یونٹ نے اس کو شہر اکونجہ کہتے تھے میجر جہنزیب ادنان شہید نے وطن عزیز کے لیے جان کی قربانی دے کر لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے کیمرمن محمد حاشم کے ساتھ مکرم علی خان چینل فائف ملتان